ایک پرندے کی اطاعت امار بن جاسر اور جابر انساری سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی امیر المومنین کے ساتھ ایک سہرہ سے گزر رہے تھے ہم ابھی پیچھے ہی تھے کہ حضرت علی آسمان کے طرف دیکھ کر مسکرائیں پھر اتنا مسکرائیں کہ ہنس پڑھیں اور آسمان کے طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے پرندے تجھے کیا کہنا ہے ہم دونوں نے عرض کی یا امیر المومنین گندہ کہاں ہے دور دور تکہ آسمان پر کسی پرندے کا پتہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا یہ فرمایا کیا تم اس پرندے کو پورتہ ہوا دیکھنا چاہتی ہو ہم نے عرض کی ہاں آپ نے آسمان کے طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا مانگی جو آہستہ آہستہ تھی پرندہ فوراں زمین پر آ گیا اور آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا آہستہ آہستہ آپ نے پوچھت سے آپ کے ہاتھ کو پسکننے لگا آپ نے پرندے سے فرمایا اللہ کے حکم سے بولو اللہ صاف عربی زمان میں گویا ہم کلام ہوا اور عرض کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یا میرے المومنین آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر حضرت علی نے پرندے سے دریافت کیا کہ اس سہرہ میں جہاں نہ پانی نہ پودے ہیں تم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہو پرندے نے عرض کی اے آقا جب بھوکا ہوتا ہوں آپ حضرت کی روایت کا ذکر کرتا ہوں اور بھوک میں چاہتی ہیں پھر کھانے کی تمنہ نہیں رہتی اور جب پیاسا ہوتا ہوں آپ حضرت کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں تو پیاس پوچھ جاتی ہے یہ کلام سن کر آپ نے پرندے سے فرمایا اللہ تجھے برکت دے اللہ تجھے برکت دے سبحان اللہ ماشاءاللہ